بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی درہم مالا ہے السلام علیکم ویبر کیسے ہو ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اللہ کے فضل کے ساتھ احریت سے ہوں گے تو میں یہ آزاد کشمیر کے ایک گھاؤں ہے آبادی ہے دوسرے طرف سے تھوڑی زیادہ آبادی ہے لیکن چلو میں ساتھ ساتھ کا آپ کو لوکیشن دکھا رہا ہوں یہ اس کا دان نام ہے دم من دبن دبن اس گاؤں کا نام ہے دبن یہ چند مکانیں نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ دوسری طرف سے جو ہے بہت زیادہ مکانیں میں ابھی زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو ویور یہ مکان آپ کو نظر آ رہے ہیں اس جگہ کا نام ہے دبن وہ سامنے پہاڑ میں بھی آپ کو گھر نظر آ رہے ہوں گے ابھی اس طرف سے آگے سروج ہے سروج کی وجہ سے لوکیشن صحیح ساف نہیں آ رہی ہے وہ سامنے جو گھر نظر آ رہے ہیں زیادہ تعداد میں وہ ادھر سے شروع ہوتے ہیں ادھر تک اس کا نام ہے دبن تو یہ ویور آپ کو سامنے یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ پہاڑ بھی دبن کے ساتھ ہی ملتے ہیں یہ بھی ایک بچہ ہے یہ بھی کشمیر کا بھی سکول سے آئے گھر کو جا رہے ہیں کیا نام ہے تمہارا ادھر آن تو چلو یہ اس بچے سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کدھر جاتا ہے سکول گئے تھے اچھا کدھر پڑتے ہو میں ہان پر دبن دروجہ بولنا ہان پر دبن ہان پر دبن کیا نام ہے نبیزت تو ابھی تمہارا سکول ہے تمہارے گھر سے کتنا سفر ہے پیدل تقریباً چار کلی میٹر چار کلی میٹر پھر ہے چار کلی میٹر تم پیدل جاتے ہو نا تو پیدل پھر واپس آتے ہو کتنی پڑھتے ہو میں ٹین یعنی ٹین کلاس دسمی کلاس پڑھتے ہو تو بیور یہ اکثر ادھر میں نے دیکھے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت دور دور سے پہاڑوں سے آتے ہیں سکول کے لیے بہت دور دور سے پہاڑوں سے آتے ہیں ہم اگر ایک دفعہ ہیں دوسری دفعہ ہم آنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں ہم تو بہت تھک جاتے ہیں لیکن یہ ان کی کام ہے کہ اتنے دور سے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنے کتنے دور یہ لاتے ہیں تو چلو آپ کو آگے کی لوکیشن بھی دکھاتا ہوں تو یہ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ آگے چلے گے گھاڑی کا پتہ کرنے کے لیے کیوں کہ پاؤں کے اندر چھلے پڑ گئے ہیں چلتے چلتے پاؤں کے اندر چھلے پڑ گئے ہیں جس وجہ سے ہم آگے جانا پڑھیں یہ کچھ کشمیر کے گھر یہ ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت اترائی میں بہت نیچے ہیں تو یہ دیکھو یہ بیڑ بکریاں آ گئی ہیں ہمارے یہ کشمیر کی ماشاءاللہ کتنی مزہ کرتی ہیں ایسر سبز علاقے میں trim shop ڈی ڈالٰ 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 آجا تو ویور اس ویڈیو کا بھی یہ دری کرتے ہیں تیتام اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لیک کریں اگر جس نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیس ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں کہ ہوں کہ نیکٹ آنے والی ہماری جو بھی ویڈیو ہوگی تو اس کا نوکیشن ملتا رہے گا تو ملیں گے پھر کسی نیکٹ ویڈیو میں ایک اچھی نوکیشن کے ساتھ تو مجھے دیں اجازت اپنا حیاء رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ اللہ نکمان